لاہوریوں پر ڈینگی کے بار جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں مزید ایک سو سات نئے مریض ریپورٹ ہسپتالوں میں ڈینگی کے زیرے لاز مریضوں کی تعداد اٹھ سٹھ تک جا پہنچی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں باون مختلف مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت کر کے طلب پر دیا گیا مزیریالہ محسن نقفی کی زیرے صدارت ون وینڈو آپریشن کے خیام پر خصوصی جلاز سرمایہ کاروں سنتکاروں کے لیے ون روپ ون سٹوپ سلیوشن پر تجاویز کا جائزہ فیڈ میک، پیڈ میک، سمال انڈسٹریز، کورپولیشن ون وینڈو آپریشن سینٹر میں سرویس فراہم کریں گے ون وینڈو سینٹر کے لیے آپریشنل ریویو کمیٹی اور سٹیرنگ کمیٹی بنا دی گئی سولر پینلز سے بجلی بنانے والے چار سو سے زائد سارفین کے سسٹم پر بلنگ نہ ہونے کا انکشاف سولر سسٹم پر بلنگ کی منتقلی نہ ہونے سے سارفین کو سستی بجلی کی پیداوار کا فائدہ نہ مل سکا کمپنی کے متعدد دفاتر نے دانستہ طور پر سولر سسٹم کی بلنگ میں تاخیر کی بلنگ کا نظام بدلنے کی وجہ سے لیسکو کے ریڈنگ سیکشن میں کیسز التواہ میں ڈال دیئے نادرہ نے اٹھارہ ہزار سے زائد غیر قانونی شنافتی کارڈز منصوب کر دیئے جالی شنافتی کارڈ اور دیگر سرکاری دستاویزات کے حامل افراد کے نشاندہ ہی ہونے پر تنصیق کیا گیا پاکستان طویل عرصے سے جالی شنافتی کارڈ کے حامل افراد مجلیمان سے متاثر ہوتا رہا تھا نادرہ حکام کا مواکف رائیونڈ کے تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر اختتامی دعا مولانا محمد ابراہیم دیولا آف انڈیا نے کروائی اختتامی دعا میں فرزندان اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت کی ادھر رائیونڈ سے شرکا کا انقلاع مکمل ٹرافک پولس نے رائیونڈ جانے والے تمام داسے بند کیے رکھے بھوبتیاں صوبتہ محل نوال تک دونوں اطراف پر ٹرافک کو ون وی چلایا گیا انصاب کالونی گرین ٹاؤن کی گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار اہل علاقہ کو عام دورف میں مشکلات کا سامنا ادھر بی کروڈ کشمیر چوک کی سڑک ایک سال بعد بھی تعمیر نہ ہو سکی چونگی مرسد دو آشانہ روڈ کا حال بھی بے حال میڈ پین جہور ٹاؤن کا سیورڈیڈ سسٹم خراب گندہ پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے تافن پھیل گیا ٹیمپل روڈ پر بجلی کی بہنگم تارے اہل علاقہ کے لیے وبالے چاند بن گئی باغنیاں چوک پر تجاوزات مافیا کا راج ریڈی بانوں نے آدھی سڑک پر قبضہ جمع لیا درمپورہ میں بھی تجاوزات کے باعث ٹرافک کا نظام درم برہم ادھر ڈی سی رافیا حیدر کی دائد پر ایم سی ایل کی ٹیم میں متحرک چوبس گھنٹوں میں ریگولیشن ونگ نے ایک سو چودہ تجاوزات کا خاتمہ کیا ٹرافک پولیس کا دھوان چوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن فضائی علودگی کا سبب بننے والی تین ہزار نو سو تیرانوے گاڑیاں بند دس ہزار پانچ سو پندرہ گاڑیوں کے چلان کیے گئے سی ٹیو کہتے ہیں دھول مٹی اور گندگی پھیلانے والی گاڑیوں کے بھی سعلان ہوں گے ہائی کورڈ کو بیس ججز کی کمی کا سامنا زیر الٹوا مقدمات کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئے ڈالتوں میں بے تہاشا کیسز سماعت کے لیے مقرر ججز کی کمی مقدمات کی شنوائی اور فیصلوں میں تاخیر کا باعث بننے لگی دور دراز سے آنے والے سائلین کو تاریخ پر تاریخ ملنا معمول بن گیا آئی جی کی زیرے صدارت سپیشل انیشیئیٹیو پولیس ٹیشنز بارے اجلاس تمام آر پیوز، سی پیوز، ڈی پیوز، ٹرافک پولیس افسدان کی وزریہ ویڈیو لنک شرکت تھانوں کو سپیشل انیشیئیٹیو پولیس ٹیشنز پروٹوکول پر منتقل کرنے کے اقدامات کا چائزہ لیا آئی جی اسمان انور سے ڈی پیو شیخو پرا زاہد نواز مروت کی بھی ملاقات ڈی آئی جی آپریشنز کی زیرے صدارت ایسے چوز کا اجلاس جرائم پیشہ اپراد کے خلاف ٹیک ڈاؤن کا جائزہ اشتہاریوں کی ادم گرفتاری پر ایسے چوز کی سرزنش ویل افسدان کو کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت حمزہ شہباز کا یونین کاؤنسل سے علیس مصری شاہ کا دورا حمزہ شہباز سابق چیرمن حاجی عبد المجید کے گھر گئے حاجی عبد المجید کی وفات پر ایلی خانہ سے اظہار تازیت مرہوم کے رکے سالت سواب کے لیے فاتحہ خانے کی حمزہ شہباز بولے نواز شریف کی قیادت میں ملک کو تمام بہرانوں سے نجات دلائیں گے ہمارا ملک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے مسلم لگنون کا انتخابی مہم کے لیے روایتی ناروں وعدوں پر مشتمل منشور تیار نہ کرنے کا فیصلہ سنیٹر عرفان صدیقی کی زیرے سزارت اجلاس میں مرکزی رنہماؤں کی شرکت منشور آئندہ پانچ سال کے لیے ایک جامع پولیسی اور حکمت امنی کی دستہ بھی سوکا اندرام انتخابات کے اعلان کے بعد مسلم لگنون کی سیاسی سرگرمیاں شروع مسلم لگنون کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں جمع کروانے کا سلسلہ جاری ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ دس نومبر مقرر میر آف لندن بورو آف ہونسلو افزال کیانی کی پریس کانفرنس کہا اوبرسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اوبرسیز پاکستانیوں کی جستخواہ کلانے میں شدید مشکلات ہیں سامیہ چودری بیریسٹر ڈیازگل سمیت دیگر بھی موجود تھے جناحہ سپتال میں مفت ٹرانسپلانٹ کرانے والے مریضوں کے لیے کشکبری مریضوں کو مفت عدویات ملیں گے ایمیس جناحہ سپتال ڈاکٹر یحیہ سلطان نے آپریشن کا مراستہ جاری کر دیا سموک کے تداروک اور اگاہی کے لیے فیملی سائیکل رائیگ ریلی کمیشنر آفیس لاہور اور واسا نے احتمال کیا ریلی نے ای لائبرری کثافی سیڈیم کے راؤنڈ اپ پر سائیکلنگ ٹریک مکمل کیا کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی بطورے مہمانے خصوصی شرکت کہا ریلی کا مقصد فضائی علودگی میں کمی مصبت سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے اہم ساراہوں پر سائیکل سٹینڈ اور سائیکل ٹریکس بھی بنا رہے ہیں ٹرافک اینڈ روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن اور زو انتظامیہ کے بہمی تاون سے آگاہی سیمینار سربراہی صدر ٹی آر ایس ایف خودشید اور زمان پشال نے کی ٹڑیا گھرمیائے سیاہوں سے ٹرافک رولز اور سگنلز متعلق سوال جواب کیے گئے موسم سرما کی آمد آمد شہر میں خوشک میواجات کی قیمتوں میں اضافہ گزشتہ سال کے نسبت امثال برائی فروڈ کی قیمتیں بیس فیصد پڑھیں بادام اٹھائیس سو اخروڑ سولہ سو کاجو اڑتیس سو روپے کلو میں فروغ پی ایچ اے کی جانب سے ٹینٹ پیگنگ چیمپئنشپ ملک برسے تیرانوے کلبوں کے تین سو نوے سے زائد کلاریوں نے حصہ لیا کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ بطور مہمانے خصوصی شریک ہوئے لیفٹیننٹ جنرل شاہ رفی عالم میموریل پولو کپ ریمائنڈز نے ایف جی دین کو نو پانچ سے شکستے دی بیگم تمیز عالم نے فاتح کلاریوں کے نامات سے نوازا موسیقی